ہائی ایبریون اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو فرینز جیسے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اینڈ شیئر کیجئے ہاں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی نہ لگے تو تب بھی برائی میرے باریں سبسکرائب کر دیجئے تو بات کرتے ہیں ہم یہ پرائیمر کے بارے میں بہت ساری میری سسٹر جو مجھ سے پوچھ رہی تھے کہ کوئی ایسا پرائیمر بتا دے کہ جو گرمیوں کے لئے ہماری سکن پر بیسٹ رہے جن کو آئل فری سکن کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہے یہ ٹی وی پولر برینڈ کا آپ نے فرینز سنائی ہوگا یہ بہت ہی اچھا برینڈ ہے ہر سالون پر یہ یوز ہوتا ہے تو یہ پرائیمر آپ کی جو سکن ہے اس پر جب آپ اپلائی کرتے ہو آپ کو میں ایڈوانس بتا دوں کہ آپ نے یہ کب یوز کرنا ہے آپ نے یہ اپنی بیس بنانے سے پہلے یوز کرنا ہے فرسٹ سٹرپ پرائیمر تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے کمفرٹیبل ہے آپ کی سکن کے لئے اور آپ کی سکن کو یہ کلو دیتا ہے آپ کے سکن کی جو پورز ہیں اس کو منیمائز کرتا ہے یہ میٹ ہے اور یہ اس میں کولنگ ایفیکٹ بھی ہے جب آپ اس کو یوز کروگے تو آپ کی سکن پہ کوئی پسینہ نہیں آئے گا آپ اس کو گرمیوں میں ریگولر بیس پہ بھی یوز کر سکتے ہو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کا اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دے دیتی ہوں تھوڑا سا چیک کروا دیتی ہوں کہ کس طرح سے اس کی کنسسٹینسی ہے تو فرنز آئی ریلی لائکیٹ آئی ریلی لائکیٹ تو یہ میں اب آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو میں ہاتھ پیل لگا کے کچھ آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اس کا آپ ٹیکسٹر چیک کرنا اور اس کی شائن چیک کرنا تو جب آپ یہ کوئی بھی جب کوئی بھی آپ بیس بنانے لگو کوئی فانڈیشن یوز کرنا ہے تب تو آپ نے یہ پرائمر اپنی سکن پہ لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے پندرہ منٹ چھوڑ دینا ہے زیادہ سے زیادہ بھی آپ دس منٹ لازم چھوڑیں اس کو ٹیک ہے ڈرائ ہونے کے بعد دین آپ نے کوئی بھی اچھی سی بیس اپلائی کرنی ہے اس کے اوپر تو اس کے بعد سٹیپ آ جاتا ہے آپ کا جی آپ نے کوئی بھی اچھا فیس پاورڈر آپ کو کسی بھی اچھے سٹور سے مل سکتی ہے یہ میں نے جو بائی کی تھی تقریباً فائی فیفٹی کی آپ کو کسی بھی سٹی سے یہ آپ کو مل سکتی ہے کسی بھی اچھے سٹور سے مل سکتی ہے